نمشکار میں ہوں ترشلہ یادو سواگت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی میں آئیے رکھ کرتے ہیں اس وقت کی کچھ خاص خبروں کیوں ادر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادی تینات اتراکھن کے تین دیوہ سی دورے پر ہے منگلوار کو اپنے پراتی گاؤ پنچور پہنچے تھے یمکیشور میں انہوں نے مہا یوگی گروہ گورکنات راجشیہ مہا ویدیالے میں اپنے آتی ادھا گروہ مہنت عویدنات کی مورتی کا ناورد کیا تھا اس کے بعد وہ اپنے پراتی گاؤ پہنچے اور ماں فعن پریجنوں سے ملے اسی کے ساتھ سی ایم یوگی بھائی کے بیٹے کے مونڈن میں شامل ہوئے اور بڑی بہن شاسی پیال سے بھی مکہ منتری ملے پرگتیشیل سمجھوادی پارٹی کے پرمک شیوپال یادو نے اکھلیش یادو پر جوڑ دار حملہ کیا اور انہوں نے اپنا درد جوہر کرتے ہوئے کہا کہ جسے چلنا سکھایا وہی انہیں روندتا رہا شیوپال یادو نے اس بیان پر ادھر پردیش سرکار کو اور دھوگی کے وکاس منتری نند گوپال نندی نے بھی سمجھوادی پارٹی کے راستے ادھیاکش اکھلیش یادو پر بڑا حملہ کیا اس معاملے پر منتر نند گوپال نندی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پتا سمان چاچا کا یہ کہنا بتاتا ہے کہ اکھلیش یادو ایک دمبی اہنکاری اور احسان فراموش ویکتی ہیں جس طرح سے پپو نے کانگریس مکت بھارت بنانے میں مہتوپور بھومی کا نگ بھائی اسی طرح ٹیپو بھی سپا کو سمجھوادی پارٹی بنانے کے لیے لگاتار پریاثرت ہے اتر پردیش میں ریپ کی گھٹنائیں بڑھتی جا رہی ہیں وہیں اس بار ایک بار پھر کھاکی کی وردی شرمسار ہوئی ہے کیونکہ پردیش کے لالتپور جلے میں کچھ ایسی گھٹنا سامنے آئی ہے لالتپور میں تھانے کے اندر ہی نابالک سے ریپ کی سنسنی خیز واردات ہوئی ہے بلکہ ریپ کسی اور نے نہیں سچو نے ہی کیا ہے وہیں معاملے میں چوائل لائن کی شکایت پر پالی تھانہ انچوار سہی چھے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایڈی جی کانپور جون بھانو بھاسکر نے پالی تھانہ انچوار سمیت سبھی پولیس کرمیوں کو سسپینٹ کرتے ہوئے آگے کی کاریوائی جواری ہے اتر پردیش میں کانون کا نہیں وردی والے گنڈوں کا راج چل رہا ہے چندولی میں جس طرح سے ایک گھر میں گھس کے بیٹیوں کو پولیس پیٹتی ہے اور ایک بیٹی کی موت ہو جاتی ہے آپ تو اتر پردیش میں نارا ہونا چاہیے کہ اتر پردیش کی بیٹیوں کو یوگی کی پولیس سے بچاؤں ان کے دورا ایک تحریر دی گئے تھی تحریر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بائیس تاریخ کو ان کو کل چار لڑکے انہوں نے ساتھ لیتر گئے تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ بلاتکار کیا بلاتکار کرنے کے بعد جب وہ واپس والی آئیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تھانے پر جب ان کو لائے گیا تو پھر تھانہ دھیکش نے بھی ان کے ساتھ دشکرم کیا اس ماملے کو سنگیان میں لے کر کے پولیس دورا اس پورے پرکڑ میں افیار پنجھ کرتی ہے کوئی چھے لوگوں کو اس میں نامجد کیا گیا ہے اس میں سے ایک ابھیوک کو ہم لوگوں نے پکڑا ان سے پوچھتا چل رہی ہے اس کے نام باقیوں ابھیوک کے لیے بھی ہم لوگوں نے ٹیم میں لگائی ہیں کہ گرفتہ ریسے گریہ کی جائے گی اس ترباگیپور گھٹنا کی سوچنا جیسے ہی ملی ہے تتکال تھانہ دھیکش کو نیلمبیت کرتے ہوئے ان کے بھرود تتھا ان نامجد ملکیوں کے بھرود افیار جوگ تھانہ پالی پہ پنجھ کرتی ہے اس سمبند میں ڈی جی پی کے دوارہ وہاں کے ڈی آئی جی جھانسی کو یہ جھانس دی گئی ہے کہ کن پرسیتیوں میں اس طرح کے عروب تھانہ سٹاک پہ لگے ہیں تتھا وہاں کے جو بھی سپروائزری آف سر ہے پرویکشن کرنے والے ادھیکاری ہیں اس پی سہید ان کی کیا گلتیاں ہیں اس کے اطرق اے ڈی جی زون کے دوارہ پورے تھانے کے سٹاک کو لائن حاجی کیا گیا ہے اس میں جو بھی وقتی دوسی ہے اس کے بھرود کاروائی کی جائے گی مکہ مندری ہوگی آدھیک تناتھ نیبرسٹو چار کے خلاف جیرو ٹولرنس کی نیتی کے نروپ کاجواباد کی تتھکالین جرادھکاری نیدھی کے سروانی کو نلمبت کیا اور ساتھ یہ وہاں تینات رہے سینورت ڈیم ویمل دوبے کے خلاف افیار درج کیا اور کڑی کاروائی کرنے کے آدیش دیئے کانپور میں پور ویدھا ایک سوہیل انساری کے بھتیجے پر لڑکی نے چھیڑ چھاڑ اور بچ سلوکی کاروپ لگایا اس ماملے میں پیڑیت لڑکی نے ویڈیو کے جریہ مدد کی گوہار لگائی ہے لڑکی کے مطابق پولیس کے سامنے ہی اس سے ابحدر بھاشا کا استعمال کیا گیا اس ماملے میں لڑکی نے پولیس اور ویدھایق پر شکایت کے باوجود کاروائی نہ کرنے کاروپ لگایا ہے موسیقی 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 لٹنوں میں کورونا نے رفتار پکڑی ہے بتا دے کی دو سکولوں میں کورونا سنکرمڑ کے نئے ماملے سامنے آیا ہے جیڈی گوئنکا اور ملینیم میں کرونا کا سایہ چھایا ہوا ہے دونوں سکول میں ایک ایک بچے کرونا سنکرمیت ملے ہیں خبر ہو رہیہ سے ہے جہاں لگتار کئی جگہوں پر شراح سے ہو رہی موت کی وجہ سے پردیش اور سرکار کے نردیش پر شراب اور بیئر کے ٹھیکوں پر چیکنگ کیے جانے کے نردیش جاری کیے گئے ہیں اس کے تحت پرشاسنک ادھکاریوں نے وہ دوار کو ٹھیکے پر چیکنگ ابھیان چلایا اور ان کے سٹاگ رجسٹر کا ملان کیا اور کہا اگر کسی بھی طرح کی گڑپڑی پائی جواتی ہے تو ان کے خلاف سخت کاریوائی کی جائے گی کلکاتا نائٹ رائیڈرز نے آئی پی ایل دیش پر چیکنگ کیا کے سیتالیسویں مقابلے میں راجستان روائل کو ساتھ وکیٹ سے ہرا دیا بتا دے کہ کیکی آر کی ہے اس سیزن کی چوتھی جیت بھی ہے اور وہ اب تک ساتھ انگ تالکہ میں ساتھو ستھان پر پہنچ گیا ہے کلکاتا کی طرف سے نیتیش راڑا اور رنگو سنگھ نے میچ جتاؤ پاریاں کھیلی اور چوتھے وکیٹ کے لیے 38 گیندوں میں چھاچھٹ رنڈ کی اٹوٹ سازے داری کی نیتیش و 37 گیندوں میں سے 48 اور رنگو سنگھ نے 23 گیند میں سے 42 رنڈ بنا کر ناباد رہے اور جیت کے ہیرو بنے اور مین آف دو مائچ کا خطاب بھی اپنے نام کر لیا جس کے بعد پریوار میں خوشی کا محول ہے سر ہمارا تو یہ سپنا تھا یہ سوچی ہے ہمارا سپنا ساہکار ہوا ہے ابھی تو ہمیں تو بہت ہی زیادہ خوشی ہے اور ہمارے ہی زیادہ خوشی کا محول ہے رات کو بھی سبی کے فون آ رہے تھے سب لوگ ہمیں بتائیاں دے رہے تھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا سر یہ نہیں نکلے تھے جب تک تو مطلب آرتکستی ایسی ہی تھی ہماری زیادہ خاص نہیں تھی پاپا جی کمانے والے تھے اور باگی کا یہ نکل گئے اس کے بعد میں تو ہمارے پاس سب کچھ ہے بھگوان کی دعا سے بہت اچھی کچھ ہوری ہے سر میرے کو تو بلکل پورے پروار کو پوری کچھ ہے ہمارے پورے جتے نمبر یہاں پر ہے سب کو کچھ ہے اس طریقے کی مشیبتوں کے بیچ آپ نے رنگو کو آگے بڑھانے کا پریاد کیا تھا ہم مشیبتوں کے بیچ آپ نے رنگو کو آگے بڑھانے کا پریاد کیا تھا ہم مشیبتوں نے تو خوب تھی ہے ہی زم میں اچھا کھیلا ہے اس میں اور رنجی میں اس کا چین ہوا ہے کہے اچھے رن مارے اچھا آج اس مقام پر ہیرنگ کیونکہ دیش کے ساتھ ویدیسوں میں بھی ان کا نام چل رہا ہے اچھا سب محسوس کر رہا ہوں سر ہے کہہ آبدہ میں فائر فائٹر کے بلیدان کو یاد کرتے ہوئے ہر سال چار مئی کو انتر آسٹریا آگنی شمن دیوست منائے جاتا ہے اس دنگری شامکو کے بلیدانوں کو چنہت کر انہیں سمانت کیا جاتا ہے جبکہ 1999 میں پہلی بار انتر آسٹریا آگنی شمن دیوست منائے گیا تھا وہیں سوسر پر پولیس کمیشنر ویجیسی میڑا نے بتائی کہ فائر کرمیوں کو سمیہ سمیہ پر پسکشور دیا جاتا ہے اور جو اچھا کار کرتے ہیں ان کو پرچساہید کیا جاتا ہے اور میں بھی یہ دیوست منائے جاتا رہا ہے اور ہمارا جو میرے نیم ہے ہم لوگ یہ پریاز کر رہے ہیں کہ جنتہ کے اندر ایک آوریڈنس پیدا کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے دمکل کے کرمچاری ہیں ان کو ریشنٹ جو ٹیکنالوجی سے جو کٹس ہیں وہ پروائیڈ کرائی بھی گئی ہیں اور ان کا سمیہ سمیہ پر پسکشن بھی دیا جاتا ہے تاکہ کسی پرکار کی کوئی گھٹنا گھٹت نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ جو اچھا کارے کرتے ہیں ان کو پرچساہید بھی کیا جاتا ہے لکھیمپور کھیری کے میلان تھان اور چھیتر کے انترگت آنے والے گاؤں کندہیپور میں ایک ویواہیدہ کی سندگ پر ستیوں میں موت ہو گئی ہے جس کو لے کر مائی کے پکشنے سسرال والوں پر دہیچ کی مانگ کرنے کیا روپ لگائے ہیں وہی معاملے کی خبر پولیس کو ملتے ہی موقع پر پہنچی اور شاو کو کبجے میں لیتے ہوئے پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا اور معاملے کی جوانچ میں لگ گئی پوری کچھنا ہے اس نے جیسے سالہ بر ہی چکو ہین لڑکی کھماری ہم آیا کل بلا کرانے داد اس نے ہم نے کئی تر دن کے لیے بھیج دے لوڑیاں رکھتائی گے پھر لڑک رہا تھے اس نے وہاں سے گروہ مان پکڑو گھر پہ کھینجلا ہمیں ساکات ہین نہ ہٹ جانا ہے تو وہ مار دین جلدہ اس کے دیبر نے ہوتے کہیں کہ مار دین دیبر کا کیا نام ہے پھر آگے کیا ہوا آپ کو کیا لگ رہا کیسے ماری کئی ہے آپ کو کیا لگ رہا کیسے ماری کئی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہمیں ہمیں جو لگ رہا چوڑی اوڑی بے خوٹی کنیاں آنگ اس میں کمرے میں اس میں پھانچے لگائی ہیں اس میں پھانچے لگائی ہیں خبر لکھین فور کھیری سے جوہاں تحصیل نگھاسن کی پولیس چوکی پڑھوا میں ایس ڈی ایم شادہ سنگھ سیو ایس کے جائسار اور انسپیکٹر چندربان یادوں نے مل کر ہسٹری شیٹر پردھان کی دکانوں پر بلڈوزر چلوایا اور انہوں نے بتایا کہ ایس ڈی ایم نے گلت طریقے سے کھلیہان کی زمین پر دکانیں بنوا کر عوید کبجہ کر آیا تھا بلیا میں ڈی ایم کے سرکاری نیموں کے ان لنگھن کرنے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجوی سے وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو میں ڈی ایم نے سٹی مجسٹریٹ کے لیے بھدر بھاشا کا پریوک کیا بتایا جو آ رہا ہے کہ یہ وائرل ویڈیو ایت کے دن کا ہے وائی اس ماملے پر سیول ایس سیکشن کوٹ کے ادھیوقتہ نے بھی جوانکاری دی ہے ڈی ایت کے دن کا ہے اور جدی ایسی ٹپنی کی جاتی ہے تو بیبھاگی نیموں کا اولنگھن ہے یہ اس کے انترگت بیبھاگی کاروائی کی جا سکتی ہے کشینگر میں پولیس ادھیک شک دھول جاسوال کے نردیش پر پولیس کے ہاتھ سفلتا لگی ہے پولیس ادھیکاریوں کے نیتریت میں جنپد میں آوید مادک پدارتوں کے بکری اور پریوہن کے ورودھ چلایا جو آ رہے ابھیان کے تحت شاتیروں کو پکڑا گیا اندراجت اسکر گیروہ کا پردفاش کرتے ہوئے چار نفر ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے اور شاتیروں کے پاس سے ساٹھ چھوٹے بڑے پاکٹ میں ساٹھ چھوٹے بڑے پاکٹ میں آنٹراجت جیسے پردفاش کرتے ہوئے جس کے پر میں چار اندراجت جیسے پردفاش کرتے ہوئے جن کے نام حریش انگت سکتیند اور راجن ہے یہ چاروں پکٹی اوڑیسا سے گانجا لاتے تھے اور اس کو بیہار کے مادم سے اترپدیش کے پیویر میں جب ہوں پہ اس کی سپلائی کرتے تھے اور اس کو نیپال لے جانے کی بھی فیراغ میں تھے ان کے پاس سے قریب 41 کلو گرام گانجا برامت کیا گیا ہے جس کی باجار کی مدلاب 8 ڈاک روپے ہے اس کے ساتھ میں ان کے پاس سے دو اسکارپیو گاڑی بھی برامت کی گئی ہے جن میں یہ گانجے کی سپلائی کر رہے تھے اس گانجے کو یہ کہاں سے خریدتے تھے کن گاڑیوں کا یوگ ہوا ہے ان میں پاسرز کون ہے ان کو بیچا جا رہا ہے ان سب کی تفتیش پولیس بہت ڈیٹیل میں کر رہی اس کے بارے میں آپ کو سوچے خبر بیز نور سے ہے جہاں پولیس کرمی کی پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس وائرل ویڈیو میں کچھ یوگ پولیس کرمی کی پٹائی کرتے دیکھ رہے ہیں دراصل یوگوں نے لڑکیوں سے چڑھانی کا گلت آروپ لگاتے ہوئے پولیس کرمی کی پٹائی کر دی جس کے بعد پولیس نے کاریوائی کرتے ہوئے تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا اب تک کی خاص خبروں میں اتنا ہی دیش دنیا کی اور تاجوں ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس